مجھے چار بڑی خبر میں آج سب سے پہلے بات راہل گاندھی کے اتراکھنڈ دورے سے جڑی ہوئی کانگرس اوپاد دیکش راہل گاندھی کے اتراکھنڈ دورے پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے سوال سیدھے سیدھے گری منطرارے پر اٹھنے لگے ہیں گری منطری سوشیل کمار شندے اور اتراکھنڈ کے مکہ منطری وجب بہو گنا نے کہا تھا کہ کسی کو بھی وہاں پر جانے کی اجاست نہیں ملے گی وی وی آئی پیز لوگوں کو پربھاوت علاقوں میں نہیں جانے دیا جائے گا تو پھر آخر راہل گاندھی کو جانے کی اجازت کیسے مل گئی راہل گاندھی کے اتراکھنڈ دورے پر بوال الگ لوگوں کے لیے الگ نیم کیوں کانگرس اوپاد دیکش راہل گاندھی کے اتراکھنڈ دورے پر اب دیش کے گری منطری سیاسی دلوں کے نشانے پر ہیں گری منطری سوشیل کمار شندے نے دو ٹوک کہا تھا کہ کوئی بھی وی آئی پی پربھاوت علاقوں میں نہ جائیں کیونکہ اس سے رہت اور بچاو افیان میں کچنائی آتی ہیں یہ بات صحیح ہے ہر کو اس سے اتفاق رکھتا ہے مودی کو عبدہ پربھاوت علاقوں میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی یہ بھی صحیح تھا اب راہل گاندھی ساڑک مارک سہی صحیح لیکن اتراکھنڈ میں پہنچے سوال یہ کہ کیا الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ نیم ہے سنیے جب میڈیا نے یہ سوال گری منطری سوشیل کمار شندے سے پوچھا تو شندے نے کیا کہا لیکن وہ نیچے نہیں اترتے ہیں وی آئی پی لوگ وہ ہم نے سٹک کیا ہے کہ نیچے وی آئی پی روک لین ہونے سے یہ سب ہمارے پولیس والے وی آئی پی کی بندوبست میں لگتے ہیں تو ہم نے بنتی کی تھی میں خود میں جاپا میں نے خود منا کر دیا تھا میرے کوئی اور نہیں وہ بھی نہیں گئے وہ بھی اوپر سے انہوں نے وہاں کے پریشتی تک نیرکشن کیا راہل کے دورے پر وپکش نے بھی تیخے تیور دکھائے بی جے پی نے اسے کانگریس کے سیاست بتایا تو سماجواری پارٹی کے نیتا رام گوپال یادب نے راہل کے دورے کو ٹکنک کہہ ڈالا پرساسن کو سہی طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا آج ہی ہے کہ ایک منتری ہیلیکوپٹر کلیکٹر کے لیے تھا وہ ہیلیکوپٹر لے کے چلے گئے تو یہ نیتا یہ پکنک بنا رہے ہیں یہ انہیں کوئی انہیں سانوہت نہیں ہیں مرنے والے لوگوں سے شاید ان کی اپنی تجربہ ہے کہ کہیں کچھ آفت آنے سے وہ لوگ پکنک کرتے ہیں کیونکہ اپنے ماپ دن سے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ہم پکنک منانے نہیں گئے ہم اپنے دیشوانسیوں کا جان بچانے گئے ان کی پریوار ہم سے سمپرک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز پتہ کرو ہمارا آدمی کہا ہے اگر یہ ان کو پکنک نظر آ رہی تو سرکار اچت موتیا بند کا کیمپ لگاتے ہیں اور اپنے آنکھ درشتی دکھا دے اور ٹھیک کرتے ہیں بہتر یہ کام کریں کانگریس کی کاریلے پر اس لیے کھڑی دی کہ یوراج سا سمندر پار سے لوٹ کر کے دیش میں آئیں گے اور دیش میں آنے کے بعد اس رہا سامگری کو جب جھنڈی دکھائیں گے اور اس کا ایک ایونٹ بنایا جائے گا ایونٹ بنانے کے بعد رہا سامگری پرواہویتوں کو پہنچے گی تب تک وہاں لوگ بھوکھی رہیں گے تب تک وہاں پر اگر جو پیوٹ ہیں وہ پریشان اس ویس کانگریس اپادہکش راہول گاندھی گپتکاشی پہنچ کر پیڑتوں سے ملے ریسکو میں لگے جوانوں سے بھی ملاقات کی انہوں نے کہا میں پہلے آتا تو سب پریشان ہوتے اس لیے اب آیا ہوں لیکن پہاڑ میں فنسے لوگوں نے راہول کا ویروت کیا اس وقت میں موجود ہوں گپتکاشی میں اور گپتکاشی میں آج جب یہ خبر آئی کہ راہول گاندھی یہاں پر آ رہے ہیں اس کے بعد لگاتار یہاں پر پردشن کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے راہول گاندھی نے عبدہ پربھاوی تلاقوں کا دورہ کیا وہ گوچر سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے اترکاشی بھی گئے راہول کا قیدار نہ جانے کا کارکٹرم بھی تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے راہول گاندھی نے سومبار کو گوچر کے آئی ٹی وی پی کیمپ میں رات بیٹھائی اب ہے پاراشر گپتکاشی انڈیا نیوز